ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکے اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ بارہ امی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکٹ میں آ چکے بلکہ آپ تو اس کی پیڈی اے فائلز بھی آپ توفہدر مگوا سکتے ہیں البیرونی تقویم ابو ریان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہدادہ مصورد انجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کی ہیں وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کئی بھی رہتے ہیں انٹرنیشنل لاٹریز میں پاکستان کے پرائز باؤنڈز میں جل جسپیاں اکتے ہیں وہ یہ جنتری بزار سے بھی خرید سکتے ہیں مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیڈی اے فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی بہوا آکے پڑھ سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد شاہد انجانی ایک کیویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت حاضر ہوں پروگرام آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکشہ یہ فلک رہ بلے راہ زندگانی ہے آج چھ جولائی ہے اور منگل کا دن ہے اور منگل کا دن جب بھی وطن عزیز پاکستان میں آتا ہے میری توجہ ہو جاتی ہے پاکستان کے ذائچے پہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اسے کہتے ہیں وطن عزیز ہمارا پاکستان ہے اور مذہب ہمارا اسلام ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں اور کسی بھی مذہب میں زبا خانے پہ پبندی نہیں ہے اللہ کو قربانی پسند دیں اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں خاص طور پہ منگل اور بدھ کو بھی تمام زبا خانے بند ہوتے ہیں پاکستان کے ذائچے کے مطابق منگل کا خاص طور پہ جو دن ہے یہ پاکستان کا صدقہ ہے اس کا تعلق سیدارہ مریق سے ہے کیا ہی اچھا ہوگا ہماری یہ حکومت پاکستان جو ہے منگل کو تمام زبا خانے کھول لیں یہ این شریعت کے مطابق ہے چاند کس مرج میں آتا ہے چاند آجابیں برجے سور میں ملا کمر جب بھی شرف کی پوزیشن بڑی عادہ پوزیشن حاصل ہوتی ہے ذاتی برج میں آئے گا تو اسے حروج پائے گا اور یہاں بھی اس کی شرفی قوت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے یہاں آنے پہ کن کن بارہ برج کے لیے آج ایک اچھا دن ہے تو آج ہمیں برجے سور برجے اسد برجے اقرب اور دلب والوں کے لیے بہتر دن معلوم ہوا اور جو مزید بہتری ہے یہ برجے جوزہ برجے سملہ برجے جناب قوت اور بھوت والوں کے لیے بہتری ہے اور اتیاط کے لیے میں حدیعہ کروں گا کہ آج برجے حمل برجے سلطان برجے میدان اور جدی والوں کے لیے قدر اتیاط بلت دینا لیکن جو صدقہ اور خیرات بہنوئی دیتے ہیں اور بندگی بجا لاتے ہیں بارکہ خدا بندی میں سجدہ رہیز ہوتے ہیں وہ ممکن ہر قسم کی ناگوں نہیں آپ آتو بھی لیاتے قدر محفوظ رہتے ہیں پہلی جو نظر ہے یہ شمز کی تصدیس ہے یونانس کے ساتھ اس کے بعد کمر کا مشتری کے ساتھ تربیہ ہے یہ خراب نظر ہے اور اطارت کی بھی نیپچون کے ساتھ تربیہ ہے یہ بھی خراب نظر ہے ان اچھائی والی نظریں چونکہ یہ تو صبح صبح ہی بندے ہیں گی باقی دو نظریں بڑی ہام ہیں مشتری کا تعلق ہے روحانیات سے بینکنگ روپے پیسے سے معاملات سے مرضو سے تو آج آپ ان ہر معاملات میں قدرے احتیاط سے کام لیں اور جو لوگ متعلق کرتے ہیں آج کا دن متعلق کرنا خاص طور پر قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے جاری کاموں کو جاری رکھ سکتے ہیں نئے کام کی پتدا کے لیے قدرے احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اطارت کی جو نظر ہے یہ لکھنے پڑھنے کے معاملات سے ہے تو اگر آپ کا دل کسی وجہ سے لکھنے پڑھتے ہیں کہ معاملہ پر تھوڑا سا اچھاٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی کوئی صدقہ خیرات دیں اور ذہن کا سب سے اچھا جو صدقہ ہے آپ سبت رنگ کی گولیاں یا ٹروفیاں لے کے ایسے پانی میں ڈپ کر کے پانچ تو ٹیوٹر کو ڈالیں یہ بھی بڑا ایک زبردست صدقہ ہے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج کون سے لکھی نمبر نکالنے کی آج نو نمبر بڑا ہے اس پہ نمائی ہو گیا ہے اور نمبر کی جو برادری ہے جیسے ایک ہے اٹھارہ ہے ستائیس ہے چھتیس ہے پہنٹالیس ہے چونہ ہے سو تک چلے جائے نوے تک تو یہ بھر سبی برادری ہے نو کی وہ بہن بھی جو ہمارے برائیز بارن نیشنل لٹریز میں دنیا بھر میں کسی بھی طرح کی جو لٹریز ہوتی ہیں دل سفی رکھتے ہیں تو ان نمبر سے آج وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یاد رہے کہ اللہ کے ذکر سے دل رحم پاتے ہیں اللہ کے اللہ سے دعا کرنے سے رزق جو ہمارے مقدر میں لکھتی ہے کہ وہ تمہیں ملکے رہتا ہے اضافی رزق کے لیے ہمیں پربردگار سے التجا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ فیض رمانہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے میں دیکھتا ہوں کہ آج کر پوری دنیا اس سے متاثر ہے خاص طور پر اور ہمارے بطنے عزیز پاکستان میں بے روزگاری کا عالم کودشتہ سالوں سے کچھ جاری بڑھ گیا اور لوگوں کی جو ذرائع آمدن ہیں بہت کم خرچے بہت بڑھ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کچھ حال کیلئے اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یار رضا کو یہ پڑھیں اس کے نمبر ہے 308 یا پھر اسے یوں پڑھ سکتے ہیں رضم کے دور پر یار رضا کو یار رضا کو 313 دفعہ پر آخر یار رضا مرتد روشی پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں ویسے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن بہترین وقت ہے نماز شب کا اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد دعا کریں تو یہ اوقات نہائیت ہی اچھے ہیں قبولیت دعا کے وقت ہے آج کے لئے میں یہی باتیں حدیعہ آپ کرنے کی ساتھ تحاصل کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلطہ جاری رہے گا آج کے لئے اتنے شاہد زنجانی کو اجازت نہیں یہاں مشرط زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا موسیقی